اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت صورتحال ہے کیا؟ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے عمران خان کو باہر نہ نکلنا دیا جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اقتدار میں حصہ دیا جائے بلکہ یوں کیا جائے کہ پورے ملک کے سیاہ و سفید کا ہمیں مالک بنا دیا جائے اب اس کے لیے ہو کیا رہا ہے؟ نونلی کہہ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں جبکہ پیپرز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم آ رہے ہیں ایون کراچی کے اندر ایمکو ایم کہہ رہی ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ہم سے نشیستیں چھینیں گئی تھیں ہم وہ واپس لے لیں گے ابھی کل کی بات ہے زیمنی الیکشن میں ان تمام جماعتوں کی درگت کیسے بنی تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے لیکن اب اسلام آباد کے اندر تبدیلی کے جھکڑ چل رہے ہیں کیسی تبدیلی ہے؟ اور اب کس کی لوٹری نکلنے والی ہے؟ بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی ہیں عمران خان کے حکومت گرانے کے وقت مثال کے طور پر یہ تیہ ہوا کہ جو اپنے آپ کو بدلیں گے منحریف ہو جائیں گے اور عمران خان کے خلاف ووٹ کریں گے ہم ان کو ٹکٹس دیں گے سترہ جولائی کو ٹکٹس دیئے گئے سارے پیٹ گئے اب مسلم لیگ نون ان کو ٹکٹس دینا نہیں چاہتی پھر ان جماعتوں کو کہا گیا کہ کوئی فکر والی بات نہ کریں ہم آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں گے ہم آپ کو جتوا دیں گے گوہ کہ مسلم لیگ نون کا خود اس وقت اپنی سیٹیں نکالنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن اگلی خبر سن لیجئے مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ گجرات کے اندر صرف چودری سالک حسین کی سیٹ پر ہم سیٹ ایڈجیسمنٹ کریں گے ایون تارک بشیر چیمہ والے حلقے سے انہوں نے جواب دے دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت باتیں کرنا کچھ اور تھا ایک ڈیڑھ سال کے اندر بہت کچھ بدل چکا ہے اور یہ مسلم لیگ نون کا سٹائل ہے کہ وہ مشکل وقت میں اسی طرح پاؤں پڑتے ہیں پاؤں میں گرتے ہیں اور جب وہ اقتدار کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ دانیال عزیز والا حال سب ہی کا کرتے ہیں اور دانیال عزیز کی اپنی پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں ہیں لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب اسلام آباد میں سب نے شیئر لینا ہے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اتنی اکثریت کے ساتھ جبکہ پیپلز پارٹی کوئی اور بات کر رہی ہے اب آپ کو پتہ ہے اس وقت ایک بڑی لٹری کس کی نکلنے والی ہے اب ہوا یہ کہ جب حکومت عمران خان کی گرائی یا گری گئی گری تو کہا یہ گیا کہ جناب صدر پاکستان نہ پیپلز پارٹی کا ہوگا نہ نون لیگ کا ہوگا اب جب الیکشنز قریب ہیں اگر آٹھ فروری کوئی الیکشنز اپنے شیڈیول کے مطابق یا سپریم کورٹ کی مقرر کردہ تاریخ کے مطابق ہوتے ہیں اب ایک بار پھر ایوان صدر پر نظریں جمع لی گئی ہیں اور وہاں پر ڈاکٹر آر ایف الوی کے ہونے کی وجہ سے تو پہلے ہی بہت تکلیف ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کا نام لیتے ہیں پھر انہوں نے اپنے سٹاف سے بھی کہا کہ میں عمران خان سے ملنا چاہتا ہوں جس کی انہیں کلیرنس نہیں دی گئی تو اب فکر یہ ہے پہلے کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے وہ ریزائن دے دیں وہ چھٹی پہ چلے جائیں کوئی اور جگار لگا لیں ظاہر ہے الیکشن تو تب ہی ہو سکتے ہیں جب الیکٹورل کالج پورا ہو اس امبلیاں آ چکی ہوں اب جناب لوٹری لگنے کی باتیں آ رہی ہیں فضل الرحمان کی فضل الرحمان نے بڑی محنت کی ہے عمران خان کے خلاف اس وقت عمران خان کے خلاف محنت کرنے والے ہر شخص کو اس کا عجر سود سمیت دیا جا رہا ہے ایک گلی سے گزرنے والا شخص بھی یہ کہے کہ میں نے عمران خان کے خلاف یہ کیا ہے تو اس کو بھی ٹی وی پر بٹھا دیا جائے گا اور اس کے لیے سب کچھ کیا جائے گا اب حافظ حمدللہ جو پیڈیم کے ترجمان بھی ہیں فضل الرحمان کی جماعت سے ان کا تعلق ہے ان کا کہنا ہے کہ پیپرز پارٹی کی حکومت آئے اور وہ یہ ہے کہ جو اگلے الیکشنز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں جو اسمبلیاں بنیں گی اس کے بعد فضل الرحمان صدر پاکستان ہوں گے اچھا یہ بھی ایک بڑا ہی دلچسپ پہلو ہے کہ اسمبلیاں آئیں گی اور فضل الرحمان صدر ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ فضل الرحمان کو بہت سارے ممالک ویزا بھی نہیں دیتے تو پاکستان کے صدر کو ویزا بھی نہیں دیا جائے گا پھر فضل الرحمان صدر پاکستان ہوں گے اور فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہوں گے تو کیا ہی منظر ہوگا بڑا چاندار منظر ہوگا اب آپ اس سارے عمل کو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے بلے سے انہیں ڈار لگتا ہے بلے کا انتخابی نشان ہوا باوجود اس کے کہ عمران خان جیل میں ہیں باوجود اس کے کہ ان کی پارٹی کو توڑا گیا ہے پریس کانفرنسز کروائی گئی ہیں استقام پاکستان پارٹی میں لوگوں کو شامل کروایا گیا ہے اسی طریقے سے پرویز خٹک کی جو ہے وہ پارٹی بنوائی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ڈر لگتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک تو دو لوگ ہیں جو الیکشن ڈیلے کرانے کے ذمہ دار ہوں گے ایک حبیب اکرم صاحب اور ایک اکبر باجوا صاحب اس کی وجہ کیا ہے یہ مختلف حلقوں میں جا رہے ہیں اور مختلف حلقوں میں جا کے ہمیں حقیقی صورتحال بتا رہے ہیں کہ اگر آج الیکشن ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوگی اور عوام کس کو ووٹ کریں گے کیا سینیریو بنے گا اب ذرا سن لیجئے اب یہ شیخ پورا کے اندر گئے میاں جاوید لطیف کا یہ حلقہ ہے اکبر باجوا کے مطابق وہاں پر دو تہائی سے بھی زائد لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں جبکہ حبیب اکرم کا بھی یہی تجزیہ ہے اب بلے کے نشان کو ہر صورت ختم کرنا ہے اب پاکستان تحریک انزاب نے کل انٹرا پارٹی الیکشن کروایا اور انٹرا پارٹی الیکشن میں انہوں نے اپنے لوگ الیکٹ کروا لیے اب انہوں نے یہ بتایا رات کو نیاز اللہ نیازی جو ان کے چیف الیکشن کمیشنر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یکم دسمبر دین تین بجے تک کا وقت مقرر کیا تھا کہ آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں ایون ان کو صرف گوھر خان اور پورے پینل کے صرف کاغذات ملے جبکہ اکبر ایس بابر کوئی شام پانچ بجے کے بعد آئے اگر کوئی مسئلہ تھا وہ رابطہ کرتے تو ہم اس مسئلے کو حل کر لیتے اب اس کے بعد تحریکین صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ بلے کا نشان چھیننے کے لیے اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا ہے اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جو جماعتیں ہمارے اوپر تنقید کر رہی ہیں انہوں نے تو کبھی انٹرا پارٹی الیکشنز کرائی نہیں ہے ہم نے تو چلیں وہ بھی کرائے ہیں اور ان کے مطابق ہم نے قانون کے مطابق الیکشنز کروائے ہیں اور بلے کے انتخابی نشان پر ہی ہم الیکشن لڑیں گے لیکن میں آپ کو یہ خبر دے دوں اس وقت الیکشنز سے زیادہ ایک اور جنگ ہے اور جنگ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ظاہر ہے بلے کا انتخابی نشان اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے جبکہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جائے گا مثلا آج جنگ کے اندر خبر چھپوائی گئی کہ تحریک انصاف نے نہ تو کاغذات نامزدگی چھپوائے ہیں نہ ووٹر لسٹیں تھیں نہ امیدواروں کو لڑنے کا موقع دیا گیا بلکل پاکستان کے اندر پہلی بار ایسا الیکشن ہوا جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں کل ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے مسلم لیگ نون نے الیکشنز کروائے تھے جس میں شہباز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے اور مریم نواز سینئر نائب صدر بنی باقی لوگ بھی مختلف عوضوں پر آئے آپ مجھے بتائیں شہباز شریف کے مقابلے میں امیدوار کون تھا اور جو شہباز شریف کے مقابلے میں امیدوار تھا اس نے کتنے ووٹ لیے اور شہباز شریف نے کتنے ووٹ لیے آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کس سے بات ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو گئی ہے ظاہر ہے طاقتور جن کو ہم کہتے ہیں ان سے بات ہو گئی ہے کس سے بات ہو گئی ہے اب پیپلز پارٹی بھی فضل الرمان کی طرح اپنا شیئر نکالنا چاہتی ہے اب معاملہ بہت دلچسپ ہے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری نے کافی دن بلوچستان میں گزارے ہیں آپ جانتے ہیں بلوچستان بڑا حساس علاقہ ہے وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے آصف زرداری تو لہور آ چکے ہیں رات کو وہ مہرین انور راجہ جن کے بیٹے کی شادی تھی وہ وہاں پر شریک بھی تھے لیکن بلاول وہاں پر تھے اب بلاول نواز شریف کی وہ لائن کاٹ رہے ہیں جو ان کی طاقتوروں کے ساتھ ہیں اب آپ سوچیں گے کہ وہ کیسے بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے جس سے سیاسی جماعتوں میں گفتگو کا محول بنانا چاہیے بنیادی طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے موقع دیں میں آپ کو ایک حقیقت تسلیم کرتا ہوں خیر یہ وہ پیپرز پارٹی ہے جو ہمیں تقریروں اور باقی دعویوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے کہ وہ بڑی ہی کوئی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت پاکستان کے اندر صرف دو جماعتیں ہیں ایک عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہے اور باقی سب اس کی مخالف جماعتیں ہیں اور عمران خان کی نفرت میں جتنی حدیں پار ہو سکتی ہیں وہ حدیں پار ہو رہی ہیں جس حد تک عمران خان کے خلاف جایا جا سکتا ہے وہ جایا جا رہا ہے باقی سب کہانیاں ہیں اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں باقی سب ہی کو بھی قبول کرنے کو تیار ہیں صرف ایک شرط پر کہ عمران خان کسی بھی صورت حکومت میں نہ آنے پائے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا